بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو خبر یہ آ رہی ہے کہ ریشیا پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سے خوش نہیں ہے کیونکہ اس ائرکرافٹ نے بہت تیزی سے انٹرنیشنل مارکیٹ کو گریب کیا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ ممالک جو پہلے ریشیا ساختہ ٹوئن انڈین کے حامل فائٹر جیٹ استعمال کر رہے تھے اب ان ممالک کی نظر جی ایف سیونٹین کی طرف ہے رپورٹس کے مطابق ریشیا پاکستان کے جی ایف سیونٹین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نائے ایڈوانس فائٹر جیٹ بنانے پر کام کر رہا ہے روس کئی جدید ترین تیارے بناتا آ رہا ہے اس کے پاس ایک جدید ائرکرافٹ انڈسٹری ہے لیکن سوال ہوتا ہے کہ ریشیا کے لیے جی ایف سیونٹین کو لے کر اتنی پریشانی کیوں ہے تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ ریشیا نے کافی عرصے سے کوئی سنگل انجن فائٹر جیٹ نہیں بنایا اور جو بنائی بھی ہیں ان میں میک فیفٹین انیس سو سینتالیس میں میک ٹوئنٹی ون انیس سو انسٹھ میں میک ٹوئنٹی تھری انیس سو سٹھ سٹھ میں میک ٹوئنٹی سیون انیس سو ستر میں بنائے ہیں یہ تمام جیٹس نگے کی دیائی میں بنائے گئے ہیں یعنی سویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ریشیا نے سنگل انجن فائٹر جیٹ نہیں بنایا میک ٹوئنٹ ڈبل فور انیس سو اسی میں بنایا لیکن وہ کینسل کر دیا گیا یہ ایک سنگل انجن جیٹ تھا اور دوسرا سنگل انجن جیٹ سکھوئی ایل ٹی ایس ہے جو ابھی ڈیویلپمنٹ فیز میں ہے اور انیس سو چھبیس اور ستائیس تک ریشیا ایرو سپیس فورسز کو ڈیلیور کر دیا جائے گا اب روس کی طرف سے نئے ائرکرافٹ کی تیاری کا مقصد انٹرنیشنل بائرز کو اپنی طرف متوجہ کرانا ہے یہ خبر کی سامنے آئی ہے کہ ٹوئن انجن ائرکرافٹ بنانے والی میک ائرکرافٹ کورپوریشن اب سنگل انجن کے حامل جیٹ پر کام کر رہے ہیں جبکہ روسی وزارہ دفاع کی طرف سے اس طرح کے تیارے میں کوئی واضحہ دلچسپی نہیں لی گئی ڈبل انجن کے حامل ائرکرافٹ روس کئی دہائیوں سے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور سنگل انجن ائرکرافٹ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے روس کی طرف سے ایسے جیٹ پر کام شروع کیا گیا ہے جے ایف سیونٹین اپنی کم قیمت کی وجہ سے جس طرح اپنی جگہ بنا رہا ہے ممکنہ طور پر اس کلاس کا جیٹ روس بھی تیار کرے گا لیکن یہ ائرکرافٹ انمینڈ آرائیول ویکل کے طور پر بھی کام کرے گا یعنی ائرکرافٹ کا ایسا ویرینٹ بھی بنایا جائے گا جسے گراؤنڈ اسٹیشن سے کنٹرول کیا جا سکتا ہو مک ٹوانٹی ون کے بعد اس اوریجن کا شاید یہ پہلا جیٹ ہوگا یاد رہے کہ جے ایف سیونٹین میں جو انجن انسٹال ہوتا ہے وہ ریشین میڈ ہے اور اگر روس کی طرف سے سنگل انجن کا حامل جیٹ تیار ہو جائے تو روس اپنے ائرکرافٹ کی سیل کو بڑھانے کے لیے پاکستان کو انجن کی فرامی سے انکار بھی کر سکتا ہے روس جس ائرکرافٹ پر مقامی طور پر کام کر رہا ہے اس میں کون سا انجن لگایا جائے گا اور اس کی سپیسیفیکیشن کیا ہوں گی وہ بھی ابھی منظر عام پر نہیں آ سکی جبکہ چین کی طرف سے کئی بار پاکستان کو کہا گیا ہے کہ چائنیز سافتہ ڈبلیو ایس تھارٹین انجن اب جے ایف سیونٹین میں انسٹال کیا جائے لیکن پی اے ایف نے آر ڈی نائنٹی تھری روسیان انجن کی پاکستانی تیاروں کی مینٹیننس اور آور ہیلنگ کے لیے ہیوی انڈ ویسٹ کیا ہے اس میں دوسرے انجن کی طرف شیفٹ ہونا کافی کاؤسلی بھی ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملیں گے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ